بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقبال کا ترجمہ خلاصہ پڑھا تھا جس میں کے چودہ جملے ہم نے مکمل کیے تھے اور ابھی بھی اس انمان کے کچھ جملے باقی ہیں تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ان سب کو قبر کرنے والے ہیں تو آپ سے میں اتماس کروں گا کہ تمامی طلبہ اکرام گزشتہ درس کو اچھے سے یاد فرمائیں اور کسی طرح کی کوئی آزمائش ہو تو اس کا حل تلاش رابطہ کریں بہرحال آپ نے ذہن نشین کرنا ہے یاد کرنا ہے اب ہم چلیں گے جملہ نمبر پندرہ کی طرف فرماتے ہیں ہر کے ترکے نماز کند ودیدہ ودانستانہ گزارد منکی رست ہر کے گاہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ بتایا تھا کہ ہر جو تو یہاں پہ آپ آسانی کے لئے ترجمہ کریں ہر وہ شخص جو ٹھیک ہے اس سے معنی بھی مکمل ہوگا بات بھی سمجھ میں آئے گی اور آپ کو اچھا بھی محسوس ہوگا ٹھیک ہے تو ہر کے جو یہ بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں یا ہر وہ شخص جو ہر کے ترکے نماز کند جو یا ہر وہ شخص جو ترکے نماز کند نماز کو ترک کرتا ہے ٹھیک ہے بات کو سمجھتے رہے ہیں آپ لوگ نماز کو ترک کرتا ہے نماز کو چھوڑ دیتا ہے ودیدہ ودانستانہ گزارد دیدہ مطلب دیکھتے ہوئے ودانستانہ جانتے ہوئے نہ گزارد ادا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو دیدہ ودانستانہ کا مطلب پورا ہوتا ہے جان بوجھ کر ٹھیک ہے ہوتا ہے ہم اس جملے کو اکثر استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ودیدہ ودانستانہ گزارد اور جان بوجھ کر نہیں پڑتا نہیں ادا کرتا منکرست ایسا شخص کون ہے کہتے ہیں وہ منکر ہے آگے ہر کے نماز نکمنات ہر کے جو کوئی یا وہ شخص جو نماز نکمنات نماز نہیں پڑتا نماز ادا نہیں کرتا ایمان ندارد ایمان نہیں رکھتا یعنی جو کمالیت ہوتی ہے وہ درجے کو نہیں پوچھ پاتا آگے دیکھئے گا وہر کے زکاة ندہد نمازش ادا نشود جو کوئی یا وہ شخص جو زکاة ندہد زکاة نہیں دیتا نمازش اس کی نماز ادا نشود ادا نہیں ہوتے چونکہ جو فرائز ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ہم باس کو ادا کرلیں باس کو چھوڑ دیں نہیں جس طرح ایمان کے اندر ضروری ہے کہ اللہ کو مانے رسول کو مانے فرشتوں کو مانے کتابوں کو مانے کہ اگر ایک کو بھی نہیں مانتا انسان تو گمراہ ہو جائے گا اسی یہاں پر بھی ہے کہ عبادت بھی ایک دوسری سے تعلق رکھتی ہیں تو اسی لئے فرمایا کہ وہ شخص جو زکاة نہیں دیتا اس کی نماز ادا نہیں ہوتی نمبر سکترہ قصے کے پیش از سلام کردن سخنی گوید جوابش نہ دہے قصے جو شخص یا کوئی شخص تو وہ آپ اپنی آسانی کے لئے سیاق و سبا کے مطابق ترجمہ کر سکتے ہیں جو ان لفظوں کے کیے جاتے ہیں قصے جو آدمی ہے جو شخص کہ پیش از سلام کردن سلام کرنے سے پہلے پیش از سلام کردن سلام کرنے سے پہلے سخنی گوید کوئی بات کھیتا ہے جوابش نہ دہے تو اس کا جواب نہ دو کیونکہ حکم ہے حدیث میں السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے کیا ہے سلام ہے نمبر اٹھارہ ہر کے مادرو پیدر ربی آزارت یہ جملے کو توجہ سے سن لیں نا اس میں نصیحت ہے ہر کے جو کوئی مادرو پیدر ربی آزارت ماباپ کو بی آزارت ستاتا ہے ٹھیک ہے جو کوئی ماباپ کو تکلیف پہنچائے ستائے بوہ بہش نایابت جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا تو یازاری دن سے بنا بی آزارت ستائے تکلیف پہنچائے مادر مانی ماں ہوتا ہے اور پیدر مانی پاپ ہوتا ہے آگے با پیدرو مادر خیش نکوئی کنید تا پسرانے شما بش شما نکوئی کنند با پیدرو مادر خیش خیش مانے اپنے پیدرو مادر ماں باپ کے ساتھ نکوئی کنید بھلائی کرو ترجمہ ہوا کہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ بلائی کرو تا پسرانے شما پسرانی پسر کی جمع ہے تا کہ تمہارے لڑکے بش شما تمہارے ساتھ نکوئی کنند بلائی کریں جیسے کو تیسا قرآن کے تیسا جزاؤں وفاقہ جیسے کو تیسا جو جیسا کرے گا وہ بیسا بھرے گا تو جیتے جی جن لوگوں کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں ان کو خوش رکھیں اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کریں ان کے لئے اس حالے سباف کریں تو اپنے والد اور والدہ کے ساتھ بلائی کرو تا کہ تمہارے لڑکے تمہارے ساتھ بلائی کریں نمبر بیس خوشنودیے خدای تعالی در خوشنودیے مادر و پی درست خوشنودیے کا مطلب وہ در رزا ہے نا خدای تعالی کی رزا در خوشنودیے مادر و پی درست ماں اور باپ کی خوشنودی میں ہے رزا میں ہے و نا خوشنودیے او اور اس کی ناراضگی در نا خوشنودیے مادر و پی درست ماں اور باپ کی ناراضگی میں ہے یعنی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالی راضی ہے اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالی بھی ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے آگے دیکھیں چونکہ بہت پڑا عرفہ والا مرتبہ والدین کا ہے چھیک ہے آگے ہر کے خاموش خاموشی ورزید ہر کے تو ہم نے وہی بتایا جو کوئی یا ہر وہ شخص جو خاموشی ورزید خاموشی اختیار کرے ہر وہ شخص جو خاموشی اختیار کرے سلامت ماند تو ہم ہو کے تک آدھے گا آپ نے سنا ہوگا من سکتا نہ جا یعنی سے پاکے کہ جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ہر کے خاموشی ورزید ہر وہ شخص جو خاموشی اختیار کرے جس نے خاموشی اختیار کی سلامت ماند تو سلامت رہ سمبل بات ہے ہر کے سلامت ماند ہر وہ جو وہ ہر کے اور وہ جو سلامت ماند سلامت رہ رستگاریات وہ چھٹکارا پا گیا ٹھیک ہے یعنی جو سلامت رہ اس نے چھٹکارا پایا آگے سیچی زبون است تو زبون کا مطلب کیا ہوتا ہے بری سیچیز تین چیزیں زبون است بری ہیں خوابی بسیار بہت سونا گفتنی بسیار بہت بولنا خردنی بسیار بہت کھانا اور اکثر لوگ آپ کو ملیں گے بسیار لوگ ایسے ملیں گے جن کے اندر یہ آپ کو کوئی نہ کوئی صفت ملے گی یا تو نیرا بولیں گے بک بک کریں گے یا کھانے بٹھا دو تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیں گے یا اپنے سونے کا کام ہے حالکہ یہ تینوں چیزیں ہی بری ہیں تو ان تینوں چیزوں سے پریز کرنا ہے یا اچھے چیزیں ہی بری ہیں خواب بسیار زیادہ سونا گفتنی بسیار زیادہ بولنا خردنی بسیار زیادہ کھانا آگے ہر کے بسیار خورت بسے بوت کے بیمار شوت وہر کے کم خردن عادت خودکنت بیمار نشوت تو فرماتے ہیں کہ ہر کے ہر وہ شخص یا جو بسیار خورت زیادہ کھاتا ہے ٹھیک ہے جو زیادہ کھاتا ہے بسے بوت اب بسے بوت ہے یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے آفتن اکثر بساوقات اس طرح سے جو جملے بولتے ہیں نا تو بسے بوت کے بیمار شوت بساوقات بیمار ہو جاتا ہے ہر کے بسیار خورت وہ جو یا جو زیادہ کھاتا ہے بسے بوت کے بیمار شوت بساوقات بیمار ہو جاتا ہے وہ ہر کے کم خردن عادت خودکنت اور ہر وہ جو کم خانے کی اپنی عادت کرتا ہے بیمار نہ شوت بیمار نہیں ہوتا ایسا شخص بیمار نہیں ہوتا آگے خندہ بی سیار دلنا بی میرند خندہ بی سیار زادہ سونا دل را دل کو بی میرند مار دیتا ہے مردہ کر دیتا ہے تو خندہ بی سیار دلنا بی میرند زادہ سنا دل کو مردہ کر دیتا ہے آگے رنجور ران را عیادت کنید رنجور ران کہتے ہیں کہ جو غم زدہ ہیں غم میں مبتلا ہیں ایسے لو یا بیمار ہیں چونکہ جو بیمار ہے وہ بھی رنجیدہی ہوتا ہے تو یہاں بھی بیمارہ مانا کریں رنجوران را عیادت کنید بیماروں کی عیادت کرو وبر جنازے مسلمان آنازر شوید اور مسلمانوں کی جنازے پر حاضر ہو جاؤ آخرت را یاد دارید آخرت را آخرت کو یاد دارید یاد رکھو اور آخرت کو یاد رکھو چونکہ یہ کچھ نمیلے ہو رہے ہیں ان کو اور دیکھ لیتے ہیں بیمار را روز اول باید پرسید بیمار را بیمار کو روز اول پہلے دن باید چاہیے پرسید پوچھنا یعنی بیمار کو پہلے دن ہی پوچھنا چاہیے خیریت لینی چاہیے اس کی آگے نمبر ستائیس مسلمان آن را باید کے ہم سایا ومیمان خدر عزیز دارت وصغن پسندی دا گوید ورنہ خوش مانت مسلمان آن را باید مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سایا کہ پڑوسی ہو ومیمان آن خود اور اپنے مہمانوں را کو عزیز دارت عزیز رکھیں پیارا رکھیں ٹھیک ہے محبوب رکھیں مسلمانوں کو چاہیے کہ پڑوسی اور مہمانوں کو خود اپنے پڑوسی اور مہمانوں کو محبوب رکھیں وصغن پسندی دا گوید ورنہ خواموش مانت ورنہ خواموش رہے ایسا نہ ہو کہ مہمان آئے اور آپ اس میں لڑنا جگلنا شروع کر دیا ایک دوسری پر تنز کرنا شروع کر دیا کسی کو ڈاٹنا شروع کر دیا یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے سامنے بڑے اخلاق اور اخلاص کا مظاہرہ کریں آگے دیکھئے گا ہر جا کے باشی از خدای تالہ بترس ہر جا جس جگہ بھی باشی تو ہوں از خدای تالہ خدای تالہ زیوت بترس ڈر و پاداش بدی بنے کوئی نیکی کن تو پاداش کا مطلب ہوتا ہے بدلہ و پاداش بدی برائی کا بدلہ بنے کی کن اچھائی سے کر وبا مردم بنے خوئی معاملہ کر کن وبا مردم اور لوگوں کے ساتھ بنے خوئی نیکی یا اچھی عادت کے ساتھ معاملہ کن معاملہ کر تو نیک خوئی کا مطلب ہوا اچھی عادت کیونکہ خو مانے ہوتا ہے عادت اور نیک مانے اچھی حسن سلوک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا تاجمہ دیکھ لیجئے و پاداش بدی برائی کا بدلہ بنے کی کن نیکی کے ساتھ کر و مردم بنے خوئی معاملہ کن اور لوگوں کے ساتھ بنے کو نیک خوئی حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کن معاملہ کن نمبر انتیس ہر کے دروے عزیز چیز یکی بود ہر کے جو یا جس کے دروے اندر عزیم ان میں سے عزیز چیز ان تین چیزوں میں سے یکی بود ایک ہو تو دروے کا مطلب ہوا ہے درمانیہ لگے یہ او تھا درو یعنی اس کے اندر یعنی ہر وہ شخص دروے جس کے اندر عزیز چیز ان تین چیزوں میں سے یکی بود ایک ہو اگرچہ نماز نہ کنے اگرچہ نماز ادا کرے و روزہ دارت اور روزہ رکھے منافق باشر منافق ہوگا اب وہ تین عادتیں ایسی کیا ہیں جن کے بارے میں آ رہا ہے کہ انسان اگر نماز بھی پڑے روزہ بھی رکھے تب بھی منافق ہوگا کہتے ہیں یکے آنکھ دروغ ہویا ایک وہ جو جھونٹ بولتا ہے دو آنکھ خلاف وعدہ کنت دوسرا وہ جو وعدے کے خلاف کرتا ہے سو آنکھ خیانت کنت تیسرا وہ جو خیانت کرتا ہے تو یہ تین لوگ ہیں کہ یہ ان کی جو عادتیں ہیں یہ منافقوں والی عادتیں ہیں تو یہ منافقت عملی ہے منافقت اعتقادی نہیں ہے نا ہر وشک جس میں ان تین چیزوں میں سے ایک ہوگا اگرچہ وہ نماز ادا کرے روزہ رکھے تب بھی منافق ہوگا وہ تین چیزوں آپ کو ہم نے بتا دی اب جھوٹ کا نقصان کیا وہ سنیے دروغ روزی را مقاہد جھوٹ دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو روزی را روزی کو یعنی جھوٹ روزی کو کیا کر دیتا ہے مقاہد گھٹا دیتا ہے آگے بزرگ ترین گناہان شرکست بزرگ ترین یعنی بہت بڑا گناہ ہمیں سب سے بڑا گناہ بزرگ ترین گناہان گناہ ہمیں سب سے بڑا گناہ شرکست شرک ہیں وہ ماں نا فرمانیے مادر و پدر اور ماں باپ کی نا فرمانیے ان کو ستانا یہ قرآن نے تو کہا ہے نا کہ ان کو افتک تم مت کہنا مسخن دروغ نیز اور جھوٹ بولنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے آگے خشم ایمان را چنہ تباہ کنت کے سبر انگبین را یہاں بے غصے کی مضمت کو بیان کیا جا رہا ہے خشم غصہ ایمان را ایمان کو چنہ اس طرح تباہ کنت تباہ کر دیتا ہے غصہ ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے کہ سبر انگبین را اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح ایلوہ شہد کو یعنی ایلوہ اتنا کنوا ہوتا ہے کہ اگر شہد میں بھی آپ نے وہ ڈال دیا تو اس کو بھی وہ تباہ کر دے گا برباد کر دے گا تو جو غصہ ہے وہ ایمان کو ایسے ہی تباہ کر دیتا ہے سبر مطلب ایلوہ یہ ایک پھل ٹائپ کا ہوتا ہے دنیا آیت کڑبا ہوتا ہے تو غصہ ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے کہ سبر انگبین را جیسے سبر ایلوہ انگبین شہد را کو شہد آگے تیتیس نمبر ہر کے خشم فرو خرد ہر کے یعنی وہی جو کوئی یار وہ شخص جو خشم غصہ فرو خرد پی جائے یہ ہر وہ شخص جو غصے کو پی جاتا ہے حق تعالی عذاب عزب بردارد حق تعالی خدا تعالی عذاب 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 عصے بردارد اٹھا لیتا ہے عذاب کو اس سے دور فرما دیتا ہے جامع سفید بہترین جامحاست جامع سفید سفید کپڑا بہترین جامحاست وہ تمام کپڑوں سے بہتر ہے یعنی بہترین کپڑا ہے ٹھیک ہے سفید کپڑا تمام کپڑوں سے زیادہ بہتر ہے چلیں یہی دکھرینے دیتے ہیں یہ ایک انوان مکمل ہو گیا ہے حدیث اور اقوالوں کا انشاءاللہ دوست کی ملاقات کی طرف چلیں گے اتنے ہی رہنے دیجئے گا کل انشاءاللہ دوست کی ملاقات سے ہم پڑھیں گے صلوان الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم